اور دلی میں عام آدنی پارٹی سرکار کے خلاف ہولے کا دہن کیا جا رہا ہے بی جے پی ستر ویدھان سبھار شیطروں میں ہولے کا دہن کر رہی ہے آپ سرکار کے بھرشتہ چار کے خلاف یہ ہولے کا دہن ہے یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے دلی کے ستر الگ الگ ویدھان سبھار شیطروں میں بی جے پی یہ کارکرم کر رہی ہے بھرشتہ چار کا ہولے کا دہن عام آدنی پارٹی کے خلاف یہ ہولے کا دہن ہے بی جے پی آروپ لگا رہی ہے آم اپنی پارٹی پر بھشتہ چار کے اسی طریقے سے دلی کے ستر ویدہن سبھا شیطروں میں ہولی کا دہن کی تیاری کی گئی اور آم اپنی پارٹی کے خلاف اسے پردرشن مانا جا رہا ہے بی جے پی کا آم اپنی پارٹی پر بھشتہ چار کے آروپ لگایا ہے بی جے پی نے خاص طور سے شراب نیتی گھوٹالے میں جس طریقے سے منیش سوڈیا کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد سے بی جے پی اور زیادہ اکرامک ہے تو دلی میں بی جے پی کا بیروت پردرشن دلی کے ستر ویدہن سبھا شیطروں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کانگریس کے آپ کے خلاف پوسٹر نظر آ رہے ہیں کانگریس کہہ رہی ہے کہ جو بھشتہ چاری ہے وہی دیش دروہی ہے اور ارون کے اجریوال ہیں جو منیش سوڈیا کا بچاو کرتے ہوئے انہیں سادھو سنگت بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دلی کے پریواروں کی ہائے لگے گی سرکار کو کیونکہ منیش سوڈیا تو دلی کے بچوں کے لیے کام کر رہے تھے دلی کے لاکھوں بچوں کے شکشہ کو بہتر کرنے کے لیے منیش سوڈیا نے کام کیا اور کیندر سرکار کیونکہ جلتی ہے عام اپنی پارٹی سے منیش سوڈیا سے ان کے اچھے کاموں سے اسی لیے منیش سوڈیا پر یہ کاروائی ہو رہی ہے منیش سوڈیا کو جھوٹے آروپوں میں جیل میں بند کر دیا ہے سی بی آئی کی کاروائی ہو رہی ہے منیش سوڈیا پر لیکن بی جے پی اور پانگریس حملہ پر ہیں عام اپنی پارٹی پر خاص طور سے منیش سوڈیا پر آروپ لگائے جا رہے ہیں بھرشتہ چار کے عام اپنی پارٹی پر منیش سوڈیا چھوڑ تھوڑی ہے چھوڑ تو یہ ہے چالیس پرسنٹ کمیشن والوں کو یہ جیل میں نہیں ڈالتے منیش سوڈیا ایک سادھو آدمی شریف آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں روز صویرے منیش سوڈیا چھوڑے اٹھتا ہے اور چھوڑے اٹھ کے کم سے کم چار پانچ سرکاری سکولوں کا دورہ کرنے جاتا ہے صبح چھوڑے ارے اتنا سنت مہاتمہ آدمی اس کو تم نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا موڈی جی شرم کرو تھوڑی سی پاپ لگے گا ہائے لگے گی ان اٹھارہ لاکھ بچے دلی میں اٹھارہ لاکھ گریبوں کے بچے اٹھارہ لاکھ رکشے والے مجدور کسان چھوڑے چھوڑے گریب آدمی جھگی والے ان کے بچے پڑھتے ہیں سرکاری سکولوں میں کل تک ان کا بھوشن ہی تھا بچوں کا ان کے ماں باپ سوچتے تھے ہمارے بچے بھی ہماری طرح گریب رہ جائیں گے آج دلی کے اندر گریبوں کے بچے انجینئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں وکیل رکشے والے کے بچے ڈاکٹر انجینئر وکیل بن رہے ہیں ان اٹھارہ لاکھ پریواروں کی ہائے لگے گی موڈی جی آپ کو سی بی آئے اور ای ڈی کا استعمال بھرشتہ چار کے خلاف کے لیے نہیں کر رہے سی بی آئے اور ای ڈی کا استعمال کر رہے ہیں چنی ہوئی سرکاروں کو گرانے کے لیے اور دوسری وپکشی پارٹیوں کو توڑنے کے لیے دلی کے اندر جس طرح سے انہوں نے منی سسو دیا جو اور ستندر جین جی کو گرفتار کیا دونوں کے پاس شروع شروع میں انہوں نے بہت لوگ بھیجے کہ کیجریوال کا ساتھ چھوڑ دو اور آپ بھیجے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر آجاؤ کیجریوال آج اگر وہ دونوں میرا ساتھ چھوڑ کے اور بی جی پی میں چلے جاتے تو آج وہ جیل میں نہیں ہوتے ترون میرے سہیوگی اور جانکاری کے ساتھ ہے ترون ارون کیجریوال کتنی بھی بچاو کی کوشش کرے لیکن بی جی پی اور کانگریس دونوں نشانہ ساتھ رہی ہیں اور بی جی پی نے تو ہولی کا دہن کی تیاری کر لی ہے دلی کے ستر ویدھان سبھا شیتروں بلکل ستر کے ستر ویدھان سبھا شیتروں کے اندر بی جی پی ہولی دہن کر رہی ہے اور یہ بھرشتہ چار کا ہولی دہن ہے میرے پیچھے آپ نئی دلی اسیملی جو کی سی ایم ارون کیجریوال کا ویدھان سبھا شیتر ہے وہاں پر جھوٹے بی جی پی کی کارکرتاؤں کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہنومان مندر جو کی کانگریس کا پرسید ایک مندر ہے اس کے باہر یہ منچ بنایا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ شراب گھوٹالے کے سرگنا ارون کیجریوال کے برشتہ چار کا ہولی دہن اور کچھ ہی دیر کے اندر تین جہاں پر ایف جی بنائے گئے ہیں جس کے چہرے کے اوپر سی ایم ارون کیجریوال اور دو پورو منتری ایک منی سی سوڈیا اور ایک ستیندر جہن ان کی تصویریں آپ کیامرا پر دیکھ رہے ہوں گے ان تینوں کے پتلوں کو جلایا بھی جائے گا اور ستر کی ستر ویدھان سبھاؤں پر گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ میں ہی اسی طرح سے بھرشتہ چار کا دہن کارے کرم ویروت پرداشن بی جے پی کی طرف سے رکھا گیا ہے کچھ کارے کرتاؤں سے بات کرتے ہیں کیا مانگے اس پرداشن کے ذریعے ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے کیجریوال جی اس ستیفہ دے اور جو انہوں نے گھوٹالے کی ہے ان سب کو مانے اور اپنی گلتی کو سبھی کار کریں لیکن عام آنی پارٹی تو کہتی ہے کہ آروف صد نہیں ہوئے ہیں یہ گھوٹالوں میں لپت سرکار ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو وہ کوٹ میں ہے یہ کوٹ میں تو بس لائے گئے گا شراب گھوٹالے کا جو اصلی سرکنا ہے کیجریوال اس سے بھی استیفہ دینا پڑے گا آج جو بھی چیز میری سے صدیہ نے کیا ہے ان کے علی بابا تو کیجریوال جی ہیں سب کو پتا اگر آپ کی شراب پولیسی ٹھیک تھی آپ نے اس کو واپس کیوں لیا اس ایکشیکرز کو تین ہزار کروڑ کا نقصان ہوا انہوں نے کمیشنز بڑھا دی سرکاری فیس کم کر دی پورے کا پورا گھوٹالہ ہے کیجریوال جی نے پنجاب لکشن کیلئے پیسہ کھٹا کرنے کے لئے پوری دلی کو شراب نگری میں بنا دیا تھا آج کوٹ میں اس کو جواب دینا پڑے گا لیکن سی اے مارمنٹ کیجریوال کہتے ہیں ایک ارپے کا برشتا چار نہیں ہوا ہے شکشہ منتری کو گرفتار کر لیا ہے شکشہ منتری شکشہ منتری کو گرفتار کیا ہے شراب گھوٹالے ساری جنتہ جانتی ہے کہ جو شراب کی نیتی ان کی غلط تھی جس کو انہوں نے واپس لیا اس ڈرزے کیونکہ ان کو پتا چلک چکا تھا کیجریوال جی خود کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے غلطی کیا تو ان کو اریس کرو اب اریس کیا ہے تو وہ دوسری چیزیں کو لے کے آ رہے ہیں یہ پہلا ایجوکیشن منسٹر ہے جو شراب منتری بھی ہے کیجریوال جی نے کوئی منترہ لے اپنے پاس نے لیا ساری لود اپنے منتریوں کے دروت کر آئی ہے دیکھیں نئی دلی ویدھان سبح چھتر کے اندر بی جے پی کے کارے کاری آدھیاکش ویریند رکھش دیوہ پردرشن کی اگوائی خود کر رہے ہیں اور گیارہ سے ساڑھے بارہ بجے کے بیچ میں ستر کی ستر ویدھان سبح چھتروں کے اندر اسی طرح سے بی جے پی کا پرچند پردرشن چل رہا ہے ہولی کے تیوہار سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھرشتا چار کا پتلا دہن اس کا انت کرنے کے لیے بی جے پی کے کارے کرتا سڑکوں پر اترے ہیں اور ہولی کے بعد بھی ایک بڑا ویرود پردرشن عام آدمی پارٹی کے خلاف ان کے منتریوں کے خلاف بی جے پی کرنے کی تیاری کر رہی ہے ظاہر سے بات ہے آج اہم سنوائی ہے منی سی سودیا کی راؤزبینیو کوٹ میں یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر سی بی آئی ریمان نہیں بھی مانتی ہے چونکہ ان کی بیل کے اوپر دس تاریخ کے دن سنوائی ہے لہٰذا چاہے وہ سی بی آئی کی جیل ہو چاہے وہ تیہار جیل ہو منی سی سودیا کی ہولی پریوار کے ساتھ نہیں منے گی وہ جیل کے اندر ہی منے گی اور تیوہار کی موقع پر ترودہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے دلی میں آشران فلائی آور کا اگھاٹن کر رہے ہیں مکہ منتری آروند کی اجیوال سیدھے وہاں ہی لیے چلتے ہیں دلی کو سندر بنانا ہے دلی کی سڑکوں کو سندر بنانا ہے جیسے جیسے سمیں بیٹے گا آپ دیکھیں گے اور بھی کئی نئی نئی سڑکیں جو ہیں وہ خوبصورت ہوتی جائیں گے ان کے ساف سفائی کا خیال رکھا جائے گا اگر میڈیا کے کوئی ایک دو کسٹنز ہے تو اس سے کچھ الگ سوال ہے اسی سے پوچھ لو آج باگے تو میں آپ سے لوگوں سے ملتا ہی رہتا ہوں رابڑی دیوی کے گھر پر چھاپا چل رہا ہے سی بی آئی کا بتایا جا رہا ہے وہ گلت ہے اس طرح سے سبھی وپکش کے لوگوں کے اوپر چھاپے مارنا ان کو پرطاڑت کرنا سائی نہیں ہے سر کلی آپ لوگوں نے چٹھی لکھی تھی آٹھ سے نو وپکش کے نیتاؤں اس کے بعد آج چھاپا کیا اس سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اس ماملے کو اس سے جوڑ کے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے میں نے کل اس کے پر بولا بھی تھا کیونکہ جس طرح سے یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کی وپکش کے جتنی بھی راجے ہیں ان راجیوں میں کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو یا تو ان راجیوں کے اندر ای ڈی سی بی آئے چھوڑ کے ان وپکشی دلوں کے راجیوں کے اندر ان کو تنگ کیا جاتا ہے یا گورنر کے ذریعے ان لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جنتنتر تو تب ہی چلے گا دیش تو تب ہی آگے بڑھے گا جب سارے ملکے کام کریں گے تو چاہے پکش ہو چاہے وپکش ہو جس کو بھی ووٹ ملا اس کی سرکار بنی اس کی سرکار کو کام کرنے دیا جانا چاہیے تھانکیو